یہ کن حالات میں ہوتا ہے کہ جب آپ کو ماننی پڑتی ہے اور اگلے کو فرق بھی نہیں پڑتا یہ کیسی سیچویشن میں ہوتا ہے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں اور چرچہ نہیں ہو شایر یہ کہنا چاہتا ہے میں نے کیسی زندگی جی میں روتا ہوں تو بھی میری عزت نہیں میں چیختا ہوں تو بھی کسی کو فرق نہیں پڑتا میں تڑپتا ہوں تو بھی کوئی احساس پیدا نہیں ہوتا ہم معافی بھی مانگتے ہیں تو بھی کسی کی ٹل نہیں ہوتا یہ انسان کس سیچویشن میں آتا ہے کہ اس کی معافی کو لوگ ایک سردار کی معافی نہیں سمجھتا تو یہ ہمارے کریکٹر کی کمزوری رہی ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ تعلق واسطہ ایسے رکھا ہوا ہے کہ اسے فرق ہی نہیں پڑتا میں ہوں میری وائف ناراض ہو جائے میرے لئے بہت امپورٹنٹ ہے اپنی وائف کو ساتھ لیکن بہت سے لوگ ہیں مجھے کٹا نہیں فرق پڑتا کسی کے ساتھ you need to know who are important in your life so my advice to you is کہ اپنا وقار رکھیں ہر جگہ اپنی گلتی تسلیم کرنا بھی وہ کہتے ہیں نا گریزی نے over speaking of the truth is harmful sometimes ہر جگہ سچ بولنا نا مذرے صحت ہو سکتے ہیں محل دیکھ کے بات کی جاتی ہے محل دیکھ کے آجزی اپنا ہی جاتی ہے محل دیکھ کے آجزے